اور اگر مجھے تب پتا چلا کہ تم نے ہم سے کوئی بات چھپائی ہے تو خدا کی قسم شازیہ میں تمہارا گلہ اپنے ہاتھوں سے دبا دوں گی بچائے کمرے میں قیدیوں کی طرح بیٹھنے کے کمرے سے باہر نکلو گھر کے کسی کام میں ہاتھ بٹاؤ ہو سکتے اس طرح تمہارا ذہن بھی بٹ جائے جب گھر والے جاتے ہی رہے تو میں کیا کروں یہ سب بھی تمہاری بےوقفیوں کی وجہ سے یہ تم نے کسی سے بھی اپنی خودکشی والی حرکت کے بارے میں بات کی ہے کسی سے ذکر کیا ہو کہنا کیا چاہتی ہے میرا مطلب ہے کسی دوس سے کسی صحیحی سے اپنی زندگی کے بارے میں ہر چیز بتائی ہو وہ سب جانتی ہو ہے کوئی ایسی اب کیا کرتی ہے میں نے شازیہ مجھے سیدھا سیدھا جواب چاہیے ہے کوئی ایسی صحیحی جو تمہاری زندگی کی ہر چیز کے بارے میں جانتی ہو اگر ہوتی کوئی تو اسے اب ضرور جانتی دیکھو شازیہ کوئی تو ایسی لڑکی ہے جس نے اسفر کو تمہاری خودکشی کے بارے میں بتایا وہ تمہاری زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں میری بات کو سمجھ رہی ہونا بیٹا وہ تمہیں اور اسفر کو ایک ساتھ خوش نہیں دیکھ پا رہی ہے اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تمہارا گھر اجادنے پہ تلیوی ہے اور مجھے پورا یقین ہے ہو نہ ہو اسی نے سلمان والی بات اسفر کو بتائی ہوگی ان سارے فون کالز اور میسیجز کے پیچھے اسی لڑکی کا ہاتھ ہے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کسی کو جانتی ہوں میں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسفر کے پاس کوئی نہ کوئی جن اور بھوت ہے جو اسے اس گھر میں ہونے والی ہر حرکت کے بارے میں بتاتے ہیں یا تو وہ بتاتے ہیں یا پھر تم خود بتاتی ہو نہیں بتانا چاہتی مت بتاؤ لیکن ایک بات یاد رکھنا تمہارے ابو اس بات کی کھوج میں لگ گئے ہیں آج نہیں تو کل سچ ہم سب کے سامنے آ جائے گا اور اگر مجھے تب پتا چلا کہ تم نے ہم سے کوئی بات چھپائی ہے تو خدا کی قسم شازیہ میں تمہارا گلہ اپنے ہاتھوں سے دبا دوں گی جب پتا چل جائے نا پجے بھی ضرور بتائیے گا دیکھئے میرے رانجنا پیش سج یومی رات رات نو بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر